دو کھوٹ پینٹ ہوئے اب لبک بارہ سے چودہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ ہماری دیوار اب اسٹینسل لگانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے اسٹینسل لگانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک دو انچ کا اسپنج کا رولر جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر آپ کوئی بھی سائز کا رولر رہ سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر دو انچ کا اسپنج کا رولر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ضرورت ہوگی ایک رولر ٹری کی جس میں ہم پینٹ نکال کر کے رولر کے ساہتہ سے اسٹینسل پر لگائیں گے اس کے بعد اب ہمیں اپنے اسٹینسل کی ضرورت پڑھنے والی ہے یہ ہمارا اسٹینسل ہے یہ اسٹینڈر سائز کا اسٹینسل ہے آپ اپنی پسند کے مطابق کسی بھی ڈیزائن اور کسی بھی سائز کا اسٹینسل استعمال یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہمیں پینٹ رولر ٹری میں ملانا ہوگا سب سے پہلے آدھا لیٹر پینٹ میں چالیس سے پچاس ایمل سے زیادہ پانی نہ ملائیں تاکہ پینٹ گھاڑا رہے اور وہ رولر پہ آنے کے بعد اسٹینسل سے ٹپ کے نہ جس سے ڈیزائن خراب نہیں ہوگی اور بہت اچھی طریقے سے اُبھر کی ڈیزائن آئے گی اس کے بعد یہ بنا ہوا پینٹ جس میں تھوڑا سا پانی ملا ہوا ہے پچاس ایمل سے بھی کم وہ ہم رولر ٹری میں نکال لیں گے رولر ٹری میں نکال لے کے بعد اسی دو انچ کی سپنج کی رولر سے ہم اس کو اچھی طریقے سے پوری رولر پہ اپلائی کر لیں گے یہ جو دانے نکلے ہوئی دکھ رہے ہیں آپ کو اس پہ ہل کے ہل کے رگڑ لیں گے جس کی وجہ سے پورے رولر میں ایک برابر ماترہ میں پینٹ لگ جائے جس سے کہیں کم یا زیادہ نہ ہو اور آپ کی ڈیزائن اچھی آئے اب ہمارا پورا ایمٹریل بن کے تیار ہے اب ضرورت ہے ہمیں اسٹینسل پہ اس کو اپلائی کرنے کی اسٹینسل چاہے تو آپ ایبرو ٹیپ جو کپڑے کا ٹیپ آتا ہے جس کو ماسکنگ ٹیپ بولتے ہیں آپ اس سے بھی دیوار پہ چپکا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہماری دیوار نیچے ہے اسی لئے ہم نے ہاں سے ہی پکڑ کر لیا ہے آپ چاہے تو اسے ٹیپ سے بھی چپکا سکتے ہیں اگر آپ اکھلے ہیں دو ٹیپ اوپر اور دو ٹیپ نیچے لگا کر کے آپ کی اسٹینسل پوری طریقے سے دیوار میں چپکی ہونی چاہیے اس میں ذرا سا بھی اسپیس نہیں ہونا چاہیے اگر اسپیس ہوگا تو پینٹ آپ کا تھوڑا سا ڈیزائن کے لیچے سے لیک کر سکتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہمیں یہ رولر آگے پیچھے کر گئے لگانا ہے پوری ڈیزائن پہ اس چیز کا دھیان رکھیں جیسا کہ ابھی لکھا تھا میں نے کہ رولر کو بہت کس کے نہیں دبانا ہے جس سے پینٹ اسپنج سے نکل کر کے ڈیزائن کے اندر چلی جائے جس سے آپ کا ڈیزائن خراب ہونے کا رسک رہتا ہے اسی طریقے سے پوری ڈیزائن پہ جتنی بھی بڑی آپ کی ڈیزائن ہے پوری ڈیزائن پہ دھیرے دھیرے ایک برابر مہترہ میں رولر ایسے آگے پیچھے گھماتے رہیں جس سے جو کٹنگ ڈیزائن ہے اسٹینسل کی وہ آپ کی دیوار پہ پرنٹ ہو جائے یہی پرکریہ آپ کو پوری اسٹینسل پہ بہت دھیرے دھیرے آرام سے کرنی ہے جب تک پوری ڈیزائن پہ پینٹ اچھی طریقے سے ایک برابر مہترہ میں نہ لگ جائے لگ بگ یہاں پہ یہ ایک اسٹینسل کے ڈیزائن کا کام پورا ہو چکا ہے لیکن ایک بار فیر سے ٹچ اپ کے لیے نیچے اوپر کہیں بھی اگر کچھ بھی اسپیس باقی ہو تو اس کو بھی پینٹ کور کر لے ایک بار کوئی طریقے سے اس پہ رولر فیر سے چلا دیا جائے گا تاکہ کہیں بھی کوئی گنزائش نہ رہے آپ اسی طریقے سے ہلکے ہاں سے بہت زیادہ بھی نہ دبائے بہت طاقت لگائے بھی نہ ایسے دھیرے دھیرے کر کے پوری اسٹینسل کی ڈیزائن کو کور کر سکتے ہیں اپنی دیوار کے اوپر اور یہ لگ بھگ پوری طریقے سے اب ہو چکا ہے اب آئیے ہٹا کر کے دیکھتے ہیں اسٹینسل کی ڈیزائن دیوار پہ چھپنے کے بعد کیسی آ رہی ہے اسٹینسل کو آپ جب بھی رولر کرنے کے بعد پینٹ کرنے کے بعد ہٹا ہے تو ایک بار میں ہٹا ہے تاکہ کچھ بہا ہوا حصہ جو پینٹ اسٹینسل کی نیچے آ جاتا ہے وہ کہیں اور نہ لگنے پائے اور یہ ہماری پہلی اسٹینسل کی ڈیزائن پوری ہو چکی ہے یہ اس طریقے سے چھپ کر کے آپ کی ڈیزائن آگئی بہت اچھی طریقے سے آئی ہے پینٹ بلکل گاڑھا تھا پانی کی ماترہ کافی کم تھی جس کی وجہ سے کہیں بھی اور ایکسٹرائی سپارٹس پہ نہیں بنایا ہے اسی طریقے سے اب ہم یہ اسٹینسل جتنی بھی ڈیزائنیں آپ کو چاہیں گی وہ ہی اسٹینسل میں کے کر کے فالو کریے اور تھوڑا سمیں لگے گا محنت بھی لگے گی لیکن دیوارے آپ کی بول اٹھیں گی بہت بہت دھنیواز